اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج دیگریس ارتگرل اور کروگلس اسمان کی آڈینس کے لیے نہایت خوشی کا دین ہے کیونکہ کروگلس اسمان کے فرسٹ اور سیکنڈ ٹریلیر کے بعد تھرڈ ٹریلیر بھی ریلیز کر دیا گیا ہے اور میں دیکھ خیال میں یہ فائنل ٹریلیر بھی ہوگا تو وقت ضائع کی یہ بغیر چلتے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ ٹریلیر کے ریویو کی طرف دوستو جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے دوسرے ٹریلیر میں دیکھا کر سفید داڑی والے اسمان کو لیڈ کر رہے ہیں اور نئی ریاست بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں یعنی کہ اس سیزن میں اسمان ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھیں گے جو ہسٹری میں سب سے بڑی ریاست ہوگی اس کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازن تینی کائی قبیلے پر حملہ کر رہے ہیں اور یہ حملہ ارتوگرالغازی کے سیزن ٹو سے بھی زیادہ بڑا دردناک اور خطرناک ہوگا اس حملے سے پہلے کھانوں میں زہر ملایا جا رہا ہے اور چوہوں کے مدد سے تعاون کی بیماری پھلائی جا رہی ہے اس حملے میں بازن تینی نہ کسی بچے کو چھوڑیں گے اور نہ ہی کسی عورت پر رحم کریں گے بلکہ یہ منگولوں سے بھی زیادہ بے رحم ہوں گے یاد رکھیں یہ حملہ ایبی چوٹ اٹھائیس میں ہی دکھایا جائے گا یعنی کہ سیزن ٹو کی پہلی قسط میں ہی اس حملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالا خاتون، حادل خاتون اور گونجا خاتون بھی شتید متاثر ہوئی ہیں بالا خاتون عثمان غازی کے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لیے رو رہی ہیں شاید عثمان غازی کا بیٹا بھی اس حملے کا شکار ہوا ہے اس کے بعد ایبی سوٹ اٹھائیس میں ہی ارتوگرالغازی قبیلے واپس آئیں گے اور عثمان غازی کو لیڈ کریں گے تھرڈ ٹریلر میں بہت سے نیک دار سامنے آئیں گے ساوچی بے اس وعبا کا علاج کریں گے بوران علپ، دنگرالعرب، گوکتوک اور باتور عثمان غازی کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں عثمان غازی اپنے والد ارتوگرالغازی کے کہنے پر بدلہ لینے کے لیے بازن تینیوں کے ساتھ ایک زبردست جنگ کر رہے ہیں اور وہ اس جنگ میں فتح بھی حاصل کریں گے میں پرسنلی سیکنڈ اور تھرڈ ٹریلر دیکھنے کے بعد سیزن ٹو کی فرسٹ ایبیسوڈ دیکھنے کے لیے بہت اکسائٹڈ ہوں اس کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل سید وائز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تھانکس پار واشنگ خدا حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی